بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں پیارے ویورز ہم اپنے پیارے سے کچن میں بنا رہے ہیں وائٹ کورما جو کہ بہت مزیدار سا شادیوں پر بننے والا کورما ویسے تو اس کی بہت سی ریسپی ہے تو آج جو ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ ریسٹورنٹ ہورٹلز ویورز کا جو وائٹ کورما وہ بھول جائیں گے اور اپنے گھر کا یہ وائٹ کورما بنائیں گے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے میں نے چاہ پانچے پیاس لیے تھے ان کو موٹا موٹا گرائنڈ کر لیا تھا میرے سے تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے ہم پہلے پانی کو خوشک کریں گے پیاس کا جیسے کہ یہ اس رہ سے پانی جو ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے اس طرح اب ہم اس کے اندر جو ہے اوئل ایڈ کریں گے اور پھر اس کی ہم گھنائی کریں گے اگر آپ کا پانی نہیں زیادہ گرائنڈ کرتے ہوئے پانی تھوڑا ہے تو آپ پہلے اوئل گرم کریں اور اس کے اندر پھر یہ پیاس کر لیں اس سے جو ہے ہماری گریوی بہت ہی مزیدار سے بہت شاندار بنیں گی وائٹ کورما میں شاندار سی گریوی ہو تو وہ بہت ہی مزیدار سے اور لذیذ لگتا ہے آپ نے یہ ریسپی بنانی ہے اور انشاءاللہ آپ جو ہے تمام ٹیسٹ بھول جائیں گے ہوترلز کے ریسٹرینٹس کے آپ گھر میں ہی بہت مزیدار سی ریسپی بنائیں گی دیکھیں اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے جیسا کہ ہم اپنے پیاز کو فرائے کرتے ہیں پیاز کا کچھا پن ہمارا جو ہے ختم ہو جانا چاہیے اب ہم اس کے اندر کھڑے مسائلیں ایڈ کریں گے دو بڑی الائچیاں ہیں تھوڑا سا جو سفیزیرہ ہے دو تین جو ہے دالچینی کے پیس ہیں یہ وہ میں چیزیں ایڈ کریں ہوں جو کہ گھر میں مجود ہوتی ہیں اس سے بہت اچھا اور مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے دوسرے طرف میں نے جو ہے ایک لیسن لیا ادھرک لیا اور سبز مرچے جو ہے داس پندرہ جو سبز مرچے ہوں میں نے اچھے سے لے کے گرائنڈ کر لی ہیں اور میں نے اس کے ان کو آپس میں گرائنڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر جو سپائسیز جائیں گے وہ جائیں گے نمک جائے گا اور حل دی جائے گی تھوڑی سی کالی مرچ جائے گی اور وہ لیسن ادھرک اور سبز مرچ کا پیسٹ جائے گا میں نے ہری مرچے ایڈ کی ہے اس کے اندر سرخ مرچ اور ٹوماٹر بلکل بھی ایڈ نہیں کرنے آپ نے یہ دیکھیں ایک جمچ آپ نے جو ہے کالی مرچ کا اس ٹائم پر ایڈ کرنے ہے تو اور کچھ ہماری سبز مرچیں ایڈ ہوئی ہیں اس میں تو اگر آپ کو کم لگیں تو آپ باقی جو ہے جو کالی مرچ ہے وہ آپ کو اینڈ پر یوز کیجئے گا اب دوبارہ یوز نہیں کرنے اب ہم اس کی اچھی سے بھنائی کریں گے اور ہمیشہ کی طرح یہ دیکھیں اب ہم اپنے مسالے میں وائٹ کور میں ہم دہیں ٹوماٹر کی بجائے ہم دہیں کا استعمال کریں تھوڑی سی دہیں ہم اب ایڈ کریں گے اور تھوڑی سی دہیں جب ہم چکن ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اور لائک کیا کریں کمنٹس کیا کریں تاکہ ہمیں مجھے پتا چل سکے کہ میں اپنی ویڈیو کیسے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں چکن ایڈ کیا ہے اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اپنے فرنس میں اپنے بہن بھائیوں میں آگے شیئر کیا کیجئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چکن کو سارے کو اچھے سے ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا جو ہمارا مسالے کا پانی ہے وہ ہی ایڈ ہوگا اور اس کے اندر ہم جو بکیا دہی ہیں وہ ایڈ کریں گے اور اس میں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے گا چکن اگر ہمارا کچھا ہو یا سمیل آ رہی ہو تو وہ ہمارا جو وائٹ کورما ہے وہ اچھے نہیں جتنی چکن کے اچھے سے بنائی ہوگی بیپ ہو چکن ہو مٹن ہو جتنی اس کے اچھے سے بنائی ہوگی اتنا ہی مزیدار ہمارا جو ڈش بنیں گی یہ دیکھیں ہم اس کو مزید اور بھنیں گے اچھے سے تاکہ بہت ہی مزیدار سا جو ہمارا وائٹ کورما ہے وہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے کریم اس میں ایڈ کرنا شروع کر دی ہے آپ نے بھی ہلکہ ہلکہ ایسا کریم ایڈ کرنی ہے اور اگر آپ نے یہ اسی ٹائم پہ سرب کرنا ہے تو آپ کریم ایڈ کر دیں اگر آپ نے کافی دیر کے بعد اس کو سرب کرنا ہے تو آپ اس میں کریم ایڈ نہ کریں یہ بلکل اینڈ پہ آپ کریم ایڈ کریں میں نے نیچے سے فلیم بھی آن آف کر دیا ہے یہ دیکھیں اگر ہمارا فلیم چلتا رہا اور اگر ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ دیا کریم ایڈ کر دی جب ہم دوبارہ گرم کریں گے تو ہماری جو کریم ہے وہ اوئل بن جائے گی تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس طرح سے آپ نے جو ہے ساری کریم کا جو پیکٹ ہے آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ مزیدار سے ہماری جو اور یقین مانے بہت زیادہ خوشبو ہے اس کی اور سب کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر جو ہے کٹی ہوئی سبز مرچیں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو لک ہے بہت ہی مزیدار سے اور اچھی آ جائے تازی اور فرش سبز مرچیں ایڈ کریں گے تو ہماری جو آپ نے مرچوں کی کانٹیٹی کا خاص کیا رکھنا ہے کیونکہ ہماری گرائنڈ کی ہوئی بھی مرچیں گئی ہیں ہم نے تھوڑا سی بلیک پیپر بھی ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اگر نہیں ہے تو عام گھر میں جو ہے کالی مرچ ہوتی ہے وہ ہی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری بہت شاندار سی لک آگئی ہے بہت ہی مزیدار سی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چولا بند ہے مگر پھر بھی وہ پک رہا ہے صرف اس سے ہو جیسے کی کیونکہ ہماری کڑائی اور سالن ہمارا بلکل گرم ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم ہمارا جو وائٹ کورما بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور آگے شیئر ضرور کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی